بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے سیکھیں گے کہ این ایف ٹی کو بنایا کس طرح سے جاتا ہے اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ این ایف ٹی کو سیل کہاں پہ کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے اور اس سے پیسے کس طرح سے کمائے جاتے ہیں این ایف ٹی کیا ہے این ایف ٹی میں آپ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں میں اپنی پچھلی دو ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اس ویڈیو میں ہم این ایف ٹی کریٹ کریں گے اور ساتھ اس این ایف ٹی کو سیل کرنے کا دیکھیں گے لیکن آپ کو ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ بتا دوں کہ بھائی آپ کے سکپ کرنے سے یا آپ کے عادے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے ہمیں کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہیں ہے آپ دیکھیں گے گوھر سے آپ کو سمجھ آئے گی آپ کا اپنا فائدہ یا نقصان ہے ویوز جو ہمیں ملنا ہوتا ہے وہ ہمیں پہلے بھی مل چکا ہوتا ہے اور ہم ویوز اور بھی بہت ساری چیزوں پر ویڈیوز بنا کے لے سکتے ہیں لیکن نولیج شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں اپنے لیے بہتری چاہتے ہیں تو اپنے لیے دیکھیں گے ہماری ذات پر کوئی احسان نہ کریں اپنے لیے غور سے دیکھیں غور سے سمجھیں تاکہ آپ کو کچھ آئے کل آپ کسی کو کچھ سکھائیں اور ہم مل کے اس طرح پاکستان کو گروہ کر سکیں نہ کہ ووٹ مانگ کے گلیاں سڑکی ہیں پکی کر آکے بھائی نولیج شیئر کر کے ایک دوسرے کو طاقت دیکھیں تو چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ این ایف ٹی کو بنانا کے اس طرح ہے غور سے دیکھئے گا پھر کہہ رہا ہوں اور ہاں اگر آپ نے مسٹر ہوگا اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کو بٹن کو دبا دیجئے بیل آئیکن کو نوٹفکیشن کو دبا دیجئے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں ایک دوسرے کے بازو بن سکیں اور آپ تک اس طرح کی نولیج والی چیزیں ریال ہنڈرڈ پرسنٹ اوٹھینٹک اور ہنڈرڈ پرسنٹ ورکنگ پہنچتی رہیں تاکہ آپ کچھ کما سکیں دوسروں کو سکھا سکیں اور ہم سب مل کے اس ملک کو اور اپنے دین کو آگے بڑھا سکیں تو چلیے سیکھتے ہیں جی تو سٹوڈنٹس این ایف ٹی کی آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ آئیں گے تو آپ کو بہت ساری ڈیفرنٹ این ایف ٹیز ملیں گی اس ویب سائٹ پہ جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کٹیگریز کی ہوں گی فار اگزمپل کچھ جی آئی ایف والی ہوں گی اور کچھ صرف پکچر والی ہوگی اب یہ دیکھیں یہ صرف ایک پکچر ہے اور یہ کارٹون ایک ٹوڈی پکچر ہے اسی طرح آپ کو یہ تھری ڈی پکچر بھی مل جاتی ہے کچھ ٹوڈی پکچرز ہیں کچھ تھری ڈی ہیں اور کچھ پکسل والی ہیں اب یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پکسلیٹ ہوئی ہوئی پکچر ہے اب یہاں پر آ کے آپ کو کچھ جی آئی ایف والی بھی ملیں گی اور جی آئی ایف والی جو ہوتی ہیں ان کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں سیلنگ کے اب یہاں پر ہمارے سامنے یہ ایک جی آئی ایف ہے جو کہ پکسلیٹ ہو کے بنی ہوئی ہے پکسل والی ہے اس پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں بڑی ہی سمپل سی اور یہ پکسل والی جی آئی ایف ان ایف ٹی بنی ہوئی ہے اگر ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھیں یہاں پر ہسٹری میں دیکھیں تو یہ پہلے لسٹ بھی ہو چکی ہوئی ہے اس کے بعد ان لسٹڈ بھی ہوئی اور اس کے بعد یہ سیل بھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرچیز بھی کی ہے کسی نے پھر اس نے لسٹ کی ہے پھر اس نے پرچیز کی ہے پھر اس نے لسٹ کی ہے یعنی کہ تین چار دفعہ یہ ایک ان ایف ٹی بکی بھی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ بندے نے لے کر اس کو لسٹ بھی کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اس طرح کی این ایف ٹی کس طرح بنا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اوپن کر لیتے ہیں گوگل ٹھیک ہے اب میں یہاں پر بتا دوں کہ آپ کس طرح کی ایمجڈ ڈرا کر سکتے ہیں یا آپ بنا سکتے ہیں فور ایکزمپل ہم یہاں پر لکھتے ہیں بل فیس ٹھیک ہے میں یہاں پر آگے لکھتا ہوں بل فیس ایمجز میں آتا ہوں تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بل کے بہت سارے فیسز یہاں پر آپ کے سامنے آ جائیں گے اور آپ ان کو اٹھا سکتے ہیں ایزیلی اگر آپ خود ڈرا کریں تو بہت زیادہ اچھی بات ہے بہت زیادہ نہیں ایکسٹرا اچھی بات ہے فور ایکزمپل میں نے یہ پکچر اوپن کی ہے اس پکچر کو میں کر لیتا ہوں سب سے پہلے ڈاؤنلوڈ یہاں پر میں اس کو ڈیکسٹوپ پر ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں کہہ کروں گا دوستو تو یہاں پر میں اوپن کرنوں گا کینوا ایک اپلیکیشن ہے آپ اپنے موبائل فون سے بھی اوپن کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ سے بھی اوپن کر سکتے ہیں کینوا میں جا کے میں ہم نیو پیج میں ایڈٹ میں جائیں گے اس طرح کا اوپن ہو جائے گا یہ ہمارے سامنے اوپن ہو گیا اب یہاں پر ہم اپنی ڈرائنگ رکھیں گے جو ہم نے بنائی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے اس کو خود بنایا ہے جس طرح کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے خود بنایا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ گوگل سے کر رہے ہیں تو اس کو ٹرائے کیجئے گا کہ اس کو زیادہ زیادہ اپنی طرح پر چینج کریں جو میں آپ کے سامنے کروں گا اس پکچر کو اٹھا کے ہم یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے پکچر آگی اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اس پکچر کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اس کے حساب سے تاکہ یہ پیج کے اوپر پوری آجے اور تھوڑی زیادہ اچھی بھی لگے for example ہم نے اس کو یہ اس سائز میں کر لیا ٹھیک ہوگے جناب اب یہ ہمارے پاس ایک بلکی پکچر آگی اب ہم کیا کریں گے اس پکچر کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر ایڈٹ ایمیج کا ایک اپشن آ رہا ہے ایڈٹ ایمیج کا ایک اپشن آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کر دیں گے اور اس کو یہ پکسل والا سلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اب جیسے ہی ہم نے پکسل والا سلیکٹ کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری پکچر پکسلز میں کنورٹ ہو گئی ہے اب پکسلز پہ اگر ہم ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پر ہوریزنٹل پکسلز ورٹیکل پکسلز ان کو ہم تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی کلیئر بھی ہو جائے تھوڑی اچھی بھی لگے ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس کو رکھ دیتے ہیں فار اگزمپل ایک سو دس اور ایک سو دس ایک سو دس ہوریزنٹل ہم نے کر دیئے اور ایک سو دس ورٹیکل کر دیئے یہ ہمارے سامنے ایک پکسل فارم میں آ چکی ہے پکچر ٹھیک ہے اپلائے کے بٹن پر کلک کریں گے دوستو اپلائے کرنے کے بعد اب یہ آپ کے سامنے ایک پکسل فارم میں پکچر ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اس کو کیا کریں گے ہم اس کو شیئر کے بٹن پر کلک کرتے ہیں یہاں سے ہم کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ یہاں پر سائز اس کا آپ بڑھا بھی سکتے ہیں یا کم بھی کر سکتے ہیں فار اگزمپل جے پی جے میں کی ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کیا یہ آپ کی پکچر ڈاؤنلوڈ ہو گئی آپ کے سسٹم میں اس کی کوالٹی کو اب بھی کر سکتے ہیں ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں تھوڑی اپ رکھیے گا تو زیادہ اچھی بات ہے اب ہم کیا کریں گے دوبارہ سے گوگل پر آ جائیں گے یہاں پر لکھیں گے پکسل آرٹ ٹھیک ہے پکسل آرٹ ڈاؤٹ کوم پی آئی ایکس آئی ایل اے آر ٹی پکسل آرٹ ڈاؤٹ کوم سلائش ڈاؤ ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھا کنٹینو کے بٹن پر کلک کیا اس طرح کی ہمارے سامنے ایک پیج اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے آگ ڈرا کر سکتے ہیں فائل کے بٹن پر کلک کریں گے اوپن فوٹو کے بٹن پر کلک کریں گے یہاں پر یہ جو ہم نے بنائی ہے آہ فور سوری وہ ڈاؤن لوڈز میں جا کے یہ جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کینوہ سے کی تھی پکسل فارم میں تو یہ یہاں پر آ چکی ہے یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے پکسل کی فارم میں آگئی اب یہ ہمارے سامنے آگئی پکچر اب ایک اور چیز بتا دوں فور ایکزمپل پکچر کی کوالٹی تھوڑی لو آ جاتی ہے اور آپ کو اگر کینوہ والے کہتے ہیں کہ جی پکچر کی کوالٹی آپ کرنے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے تو آپ اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو پکچر کی فارم میں پکچر کو کنورٹ کر دیتی ہیں آپ کے ڈجیٹل آرٹ کو کنورٹ کر دیتی ہیں تو آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں آپ کسی اور ویب سائٹسے بھی پکسل میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب یہاں سے ہم نے ریلی کلر بکٹ ٹول ٹھیک ہے کلر بکٹ ٹول لینے کے بعد ہم یہاں سے فور ایکزمپل کلر سلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں ریڈ ٹھیک ہے پکچر کو ہم تھوڑا سا کریں گے زوم ان زوم ان کرنے کے بعد ہم اس کی جو آنکھیں ہیں آنکھوں میں کلر ریڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر یہ بل کی آنکھوں میں کلر ریڈ کر دیتے ہیں یہ ہم نے کر دیا اسی طرح دوسری آنکھ میں ہم اس کے سارے پکسل ایک ایک پکسل میں جا کے ہم نے ریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ریڈ کر دیا فور ایکزمپل اب اس کو میں زوم آؤٹ کرتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے ریڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم یہاں پر اس کے یہ سائز بھی ٹھیک ہے یہاں پر بڑے ہی آرام سے اور بڑے ہی سکون سے آپ نے اس کو ریڈ کر دینا ہے جی تو دوستو اب آپ کے سامنے سینگو کے اندر جو وائٹ لائن آ رہی تھی اس کو بھی ہم نے ریڈ کر دیا اور اسی طرح ہم نے آنکھوں کو بھی دونوں کو ریڈ کر دیا اب یہ ریڈ کرنے کے بعد یا کوئی بھی کلر آپ کر سکتے ہیں آپ اپنی ڈرائنگ میں اپنی مرضی کے چھوٹے سے بیچ میں کلر یا کچھ بھی اس طرح کا کر کے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اسی پکچر کو ہم کر یہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن نظر آ رہا ہے ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے یہاں سے اس کی ڈیمنشن بھی آپ ون ٹو ہنڈرڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویٹھ اس کی کتنی رکھنی ہے ہائٹ کتنی رکھنی ہے ٹھیک ہے ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ ہائٹ ویٹھ ہے ڈاؤنلوڈ ڈاؤٹ پی این جی کی فارم میں یہاں پہ کلک کریں گے یہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گئی جیسے ہی یہ ڈاؤنلوڈ ہو گئی اس کو ہم اوپن کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ڈاؤنلوڈ ہوئی پڑی ہے اب یہ ڈاؤنلوڈ ہو گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے دوبارہ اس پہ ایک اور پکچر ڈرہ کرنی ہے اسی پکچر پہ اب یہاں پر ہم نے ریڈ کلر کیا تھا اب ریڈ کی جگہ ہم یہاں سے کوئی بھی اور کلر کر دیتے ہیں فار ایکزمپل ہم اس کو بلو کر دیتے ہیں اب یہ ہم نے دوبارہ سے اوپن کر لیا ہے اسی طرح اس کی آنکھوں میں اور اسی اسی جگہ جہاں پر ہم نے ریڈ کیا تھا اس کی جگہ ہم یہاں پر کوئی اور کلر کر دیتے ہیں فار ایکزمپل میں کہتا ہوں کہ ہم یلو کر دیتے ہیں جی تو دوستو اسی طرح جیسے کہ ہم نے ریڈ کیا تھا اسی طرح سے یلو آپ کے سامنے ہو چکا ہے اسی طرح ہم نے ایک پکسل پر کر کے اور اس کو بھی ہم ڈاؤنبلوڈ کر لیتے ہیں سیو کر لیتے ہیں اس پکچر کو اوپن کر لیا اور اس میں اب ہم بلو کر رہے ہیں اور بلو کرنے کے بعد ہم اس کو بھی ڈاؤنبلوڈ کر لیں یہ تو دوستو اب آپ کے سامنے یہاں پر تین ہمارے سامنے الگ الگ فیسز بن چکے ہیں یہ ایک بلو کلر میں ہے ایک یلو میں ہے اور ایک ریڈ میں ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ایک اور ویب سائٹ تیسری ویب سائٹ پر جائیں گے یہاں پر ہم لکھیں گے ای زی ڈ جی آئی ایف ٹھیک ہے میکر ٹھیک ہے ای زی ڈ جی آئی ایف میکر پر کلک کریں گے یہاں پر پہلی ویب سائٹ آئے گی اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اب یہاں پر جی آئی ای ایف میکر کا سب سے پہلا ٹیب اوپن ہے ٹھیک ہے یہاں پر وہ آپ سے پوچھ رہے کہ چوز فائلز ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے فائلز چوز کریں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر ہم یہ تینوں جو ہم نے بنائی ہیں اس پہ کلک کر دیتے ہیں اوپن کے بٹن پر کلک کرتے ہیں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپ لوڈ اینڈ میک جی ای 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 اس کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر یہ ہمارے پاس تین ہیں یہاں پر ڈیلے ٹائم یہ کہہ رہا ہے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی کی جگہ ہم کر دیتے ہیں ٹین ٹین کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر میک جی ای 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 پر کلک کرتے ہیں یہ ہمیں آٹومیٹکلی اس کی جی ای 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 بنا کے دے دے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جی ای 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 جو بلنک کر رہا ہے یہ جی آئی ای ایف بن چکی ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہ یہاں پر کونے میں یہاں اس کی سپیڈ الگ کر سکتے ہیں ایفیکٹس ڈال سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں لیکن یہاں پر سیو کا بٹن ہے سیو کے بٹن پر کلک کریں گے یہ آپ کو پاس ڈالنڈوڈ ہو گئی اس کو ہم اوپن کرتے ہیں جناب یہ آپ کے سامنے جی آئی ای ایف بن کے اوپن ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر بلنک کر رہی ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے میں نے create کی آپ کے سامنے یہ جی آئی ایف تیار ہے اب اس کو ہم نیف ٹی پہ ڈال سکتے ہیں یہ ایزا نیف ٹی ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو اس میں پکسل آرٹ بھی ہوا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر ہماری یہ اپنی بھی ہوگی اس کے بعد اس میں ہم نے بہت سی ایڈیشن کی اس کے بعد اس کو جی آئی ایف بنا دیا اب یہاں پر ہمارے سامنے جی آئی ایف تیار ہے اس کے بعد ہم نے اس میں کلرز کی ایڈیشن کی اس کے بعد ہم نے اس کو جی آئی ایف میں convert کیا different اس کی file formats بنائی اس کے بعد جی آئی ایف میں convert کیا اور یہ ہمارے سامنے جی آئی ایف ہماری بالکل ready ہو چکی ہے جس کو ہم ایزا نیف ٹی اب سیل کر سکتے ہیں جی تو دوستو یہاں تک آپ نے امید کرتا ہوں سیکھ لیا ہوگا کہ نیف ٹی کو create کس طرح سے کیا جاتا ہے اب یہاں پر میں ایک دو چیزیں ایڈ کروں گا first of all کے بھائی میں نے گوگل سے picture اٹھا کے بنائی ہے آپ اس کو اپنا art بھی بنا سکتے ہیں for example یہ جو bull تھا اس طرح کا آپ اپنی drawing بھی کر سکتے ہیں اپنا digital art بھی بنا سکتے ہیں digital websites بھی بنا سکتے ہیں یا picture form میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں اس طرح کی ducks بنا سکتے ہیں اور بہت سارے آپ دوسروں کے نیف ٹی دیکھ کے آپ کو اس چیز سے idea ہو جائے گا اور جو لوگ 3D یا graphic design کا کام کرتے ہیں وہ تو بھائی ان کے سامنے یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے وہ 3D پہ کام کر سکتے ہیں وہ graphic designing پہ کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ چیز نہیں آتی اور وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے تو خودارہ آج کل کے دور میں بھائی education free ہے آپ کو youtube پہ ہر چیز ملے گی آپ graphic designing سیکھ سکتے ہو آپ photoshop سیکھ سکتے ہو آپ premiere سیکھ سکتے ہو آپ adobe illustrator سیکھ سکتے ہو یہ software اگر آپ کو آتے ہیں اس سے million of dollars کما سکتے ہیں اور لوگ کما بھی رہے ہیں آپ کے سامنے کما رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر کسی کو یقین نہ آئے اور کہے کہ یہ تو پتہ نہیں ہوا میں باتیں ہیں تو پھر ان کے لیے پھر ایک ہی علاج ہے کہ جاؤ جا کے tier x mining کرو ہفتے بعد لٹو اور پھر آنا پھر کہنا کوئی real کام بتاؤ ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے لیے example تھی اب ہم چلتے ہیں کہ ان کو sale کہاں پر کیا جاتا ہے کس طرح سے کیا جاتا ہے اور کون سی آپ کے لیے helping videos ہیں helping websites ہیں وہ بھی ہم چیک کریں گے جی تو دوستو اگر nft بیچنے کی بات کی جائے کہ اب nft بنا لی ہے بھائی اب nfts بیکیں گی کدھر تو nft بیچنے کی بہت ساری website ہیں for example variable ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صرف یہ نہیں کہ جو میں نے بنانا سکھائی ہے بلکہ اور بہت ساری یہ pixel form میں ہے لیکن آپ کو یہاں پر 3D والی بھی ملیں گی ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو 2D والی بھی ملیں گی یہاں پر آپ کو ڈرائنگز بھی ملیں گی یہاں پر آپ کو simple pictures کچھی بھی ملیں گی nft بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر songs بھی ہیں یہاں پر audio بھی ہے یہاں پر videos بھی ہیں یہاں پر ہر چیز اس کو ہم nft کہتے ہیں لیکن میں نے آج آپ کو جس کا ہے وہ ایک pix art والا وہ تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک binance ہے ٹھیک ہے binance کی اپنی ایک marketplace ہے جہاں پر آپ nft بھی سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس کے علاوہ open see ہے open see پر میں نے complete میرے خیال میں 24 ایک منٹ کی ویڈیو بنائی ہے اور اس پر open see پر complete nft یعنی کہ nft لگانے سے لے کر nft sale کرنے تک complete میں نے خود لگا کے دکھائی ہے nft upload کر کے دکھائی ہے gas fees سے کس طرح بچا جاتا ہے وہ کر کے دکھائی ہے بہت سارے لوگوں کا question یہ تھا اس میں کہ سر وہ gas fees وہ polygon میں change نہیں ہو رہا تو آپ جب upload کرتے ہیں upload کرتے ہوئے اس کو کر دیں بعد میں added کرنے کی بجائے upload کرتے ہوئے اس کو اگر آپ polygon میں کریں گے تو تب آپ کی polygon میں convert ہو جائے گی ایتھیڈیم کی جگہ ٹھیک ہے یہاں پر metamask کا wallet آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بنا ہوئے ٹھیک ہے metamask wallet کس طرح سے بنانا ہے اس کو connect کس طرح سے کرنا ہے nft upload کیسے کرنی ہے nft پر پیسے کس طرح لگانے ہیں nft کو sale کس طرح کرنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے اور ویڈیو کا لنک نیچے description میں دے رہا ہوں جس نے دیکھنا ہو جو واقعی کام کرنے والا ہوتا ہے وہ لازمی کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں fiverr پر fiverr ایک freelancing website ہے بھائی یہاں پر nft کے کیا کام لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کی اپنی nfts یہاں پر nft market place پر آپ نے لگا دی ہیں for example نہیں بکری آپ nfts بنا سکتے ہیں اچھی بنا سکتے ہیں graphic design والا بندہ تو بھائی میں نے جو بنا کے دکھائی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اس سے بہت best اور out class بنا سکتا ہے یہاں پر graphic design میں آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پر اس میں graphic and design کی اس کی category میں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ fiverr نے new update کیا ہے اس section کو nft art اس پر اگر آپ click کرتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ دیکھ لیں یہ total 23000 گگز ہیں ابھی یہاں پر competition بہت لو ہے بھائی ابھی ابھی fiverr نے اس کو add کیا ہے ابھی ابھی اگر آپ اس پر گگز بنائیں گے یہ آپ دیکھ لیں کہ وہی pixel 8 form میں لوگوں نے pictureیں یہ spider man اور یہ وہ ساری pictureیں بنائی ہوئی ہیں glasses والی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ nfts بنا کے بیچ رہے ہیں اس کی اس نے یہ بنا دی ہے ٹھیک ہے اب اس کو اس نے یہ بنا دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو اس کے نیو یو بنا رہے ہیں simple form ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ total کوئی 8000 میں بنا رہے ہیں کوئی 37000 میں بنا رہے ہیں کوئی 6000 میں بنا رہے ہیں کوئی 28000 میں بنا رہے ہیں کوئی 9000 میں ایک nft بنا رہے ہیں کوئی کتنے میں کوئی کتنے میں اور سب کے پاس orders ہیں یہاں پر آپ آ کے for example میں یہاں پہلا پیج چھوڑ دو بھائی پانچویں پیج پہ آ رہا ہوں پانچویں پیج مانتے ہو کہ یار پانچویں پیج پہ تو آپ کہتے ہو کہ rank نہیں کرے پانچویں پیج پہ تو آ جوگے یہاں پر پانچویں پیج پہ بھی آ گئی آپ دیکھ لوگے اس کے پاس تیرا order ہیں اس کے پاس چوبیس order ہیں اٹھارہ ہزار کی ایک nft بنا کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے simple سا کام ہے بھائی آپ کر سکتے اور جو میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے یہ صرف آپ کے لیے ایک test تھا مطلب ایک کے جس کو بالکل نہیں بنانی آتی اس کے لیے لیکن جو بندہ گرافک ڈیزائن والا ہے یا جو تھوڑا سا اگر tools آپ یوٹیوب سے ہی سیکھ لیں کہ how to design this Adobe Premiere سیکھ لیں Adobe Photoshop سیکھ لیں Adobe Illustrator سیکھ لیں تو وہ تو بندہ کئی مار کھائے گا ہی نہیں nft میں ٹھیک ہے تو وہ چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں نہ صرف nft اپنی بنا کے بیچ سکتے ہیں ساری چیزوں کے پانچ ویڈیوز ہیں بھائی ساری نیچے tips and tricks ساری نیچے description میں دے رہا ہوں جس جس کو جو جو interest ہے وہ اپنی ویڈیوز کے حساب سے نیچے description میں بھی جا کے اس پہ click کر کے دیکھ سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں بھائی یہ ساری ویب سائٹس ہیں جہاں پر آپ sell کر سکتے ہو جہاں پر آپ create کر سکتے ہو جہاں پر آپ کافی زیادہ انفرمیشن ملی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کے بٹن کو دبا دیجئے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور شیئر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس چیز کی ضرورت ہے اپنی طرف سے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں صحیح طرح سے سمجھاؤں آپ کوشش کیا کیجئے کہ آپ صحیح طرح سے سمجھیں implement کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور سب مل کے earn کریں باقی رزق دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں بھی برکت اتا فرمائے ہمارے رزق میں برکت اتا فرمائے اور حلال کا دے اتنا دے جس کا ہم حساب دے سکیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگر اگر ایک اور امیزنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھی گا till نیکس ویڈیو